آج اس نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو اس نے گند بکا ہے اور جس طرح سے اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے اس کے باہم تو کل جو ہے وہ ریزلٹس کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ سوچ رہے تھے لیکن اگر اب یہ اسی گھٹیا پن پر رہے گا تو پھر یہ سوچ لے کہ پنجاب میں ان کے پاس ون ایٹی ایٹ ممبر ہیں ہمارے پاس بھی ون ایٹی ہیں صرف پانچ لوگوں کا فرق ہے پانچ لوگوں کا تو پھر یہ یہ اتنا آسان نہ سمجھے کہ یہ باعث تاریخ کو جو ہے یہ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر جو ہے وہ براجمہ ہو کے بیٹھ چاہے گا اس دن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے صرف کیا ہو سکتا ہے ان کے ایم پی ایز ہیں کیا ان کو آنے نہیں دیں گے آپ یا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا کریں گے آپ ایسا نہیں ہم ان کو کیوں نہیں آنے دیں گے اگر خود دس آدمی کہیں گے کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر کیا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کے بندے ہم نے لا کے وہاں پہ بڑھانے ہیں اگر انہوں نے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرنی ہے اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آئینی اداروں کی اوپر جو ہے وہ بلا جواس جوٹی جو ہے وہ تومت لگانی ہے اور گھٹیا گفتگو کرنی ہے آنوریبل لوگوں کے خلاف اپنے اپنے آپ سے بھی گھٹیا گفتگو کرنی ہے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی جو ہے وہ پھر اس قسم کی بات جو ہے وہ گناہ پڑے گا نہیں رہا صاحب جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے پاس اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ایکسپلینیشن بھی طلب کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کچھ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن نہ تلاش کریں مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں کا کوئی ہومور کے سوالے سے کہ بائیس تاریخ کو آپ لوگوں نے آسانی سے پرویز الہی کو وزیراعلا نہیں بننے دینا ہے جی ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آسانی سے جو ہے وہ وزیراعلا بننے نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے جو انسان کھڑا ہے اس انسان کو نہ جیت کا نہ ہار کا اسے صرف صرف اپنی گھڑیا زبان درازی کرنے کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ منتقم المجاز ہے اس میں نہ جمہوریت ہے نہ اس میں رواداری ہے نہ وہ کسی کی عزت کر سکتا ہے نہ اسے اپنی عزت کروانے کا خیال ہے تو اس لیے پھر ایسی ایسی سیاست کے جواب میں پھر ایسی سیاست جو ہے اسی سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے یہ بات آج ہماری ڈسکس ہوئی ہے تو دران صاحب اس کے لیے تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کم از کم آپ کو سرٹن ہو اس بات کا کہ کتنے لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو اس دن الیکشن میں نہیں آئیں گے اور حمزہ شہباز جو ہے وہ بیٹ کر سکے ہیں کوئی پانچ شے لوگ ان کے نہ آئیں آپ یہ یہ کیسے آپ لوگ منیج کریں گے بلکہ ایک آٹھ ایک لوگ ان کے نہ آئیں یہ کیسے منیج ہوگا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں آلریڈی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی لیڈیشپ نے اس بات کی اپروول دے دی کیونکہ آج جو ہے وہ ہماری اکالہ سطح میٹنگ میں سارے اپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں مشمول اس اپشن کے اگر اس کی اپروول ہوگی تو پانچ سات لوگوں کا جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر ہونا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ ادھر ادھر ہونے پہ ویسے پہلے سے ہی تیار ہوں ادھر ادھر مطلب اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم انہیں نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکل آزاد ہوں گے وہ آزاد ہوں گے پھر اپنی مرضی سے تو کوئی ہو سکتا ہے نا لوگوں کو پتا ہے کہ اس آدمی نے اس ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے یہ اس ملک کو تباہ کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے یہ غیر شیاسی غیر جمہوری آدمی ہے یہ ہر آدمی کی عزت کو اچھالتا ہے لوگوں کو پتا ہے اس کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو آدمی الیکشن جیت جائے وہ بھی الیکشن کمیشن کو گالیاں بیس میں سے پندرہ سیٹے جیت گئے ہو آپ بیس میں سے پچیس سیٹے جیت نہیں تھے تم نے کوئی شرم آنی چاہیے کہ جس قسم کی گفتگو جو ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ خلاف کی ہے راہ صاحب مگر یہ کون سے لوگ ہیں کیونکہ جو بیس لوگ پہلے ہی منحریف ہو گئے تھے یہ کون ہے جن کا اچانک ایک دفعہ پھر ضمیر جاگے گا اور اس بات کے باوجود جاگے گا اگر انہیں دیکھ لیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر ویو ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بری طرح انہوں نے شکست دیا بائی الیکشن میں اس کے باوجود وہ اچانک 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 بری جات جائے گا شازیب یہ بنیادی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے کہ عمران خان جب وہ پاپولر ووڈ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے ان بیس سیٹوں کا ریزلٹ جو ہے اس کی جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہی بنیادی وجہ ہے کوئی اس کی پاپولرٹی کوئی اس کا بیانی ہے جو اب وجہ رہے ہیں اس کا بیانی ہے کیا ہے فراڈ جھوٹ جھوٹے خط جھوٹا پراپے گنڈا اس کا کون سا بیانی ہے کوئی اس کا بیانی ہے نہیں ہے کوئی یہ پاپولرٹی جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر رہا جس وجہ جس وجہ سے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ رقصان اٹھانا پڑا وہ میں نے آپ کو بنیادی طور پہ میں میں حلق صرف یہ بات مسئلہ یہ کہ آپ کے اس کی پاپولرٹی نہیں ہے آپ کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سیاستدان ہے ہی نہیں ران صاحب آپ اس لئے نہیں آ رہے ہیں لیکن ران صاحب آپ اس لئے نہیں آ رہے ہیں اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو ڈنائے کر رہے ہیں آپ اس لئے نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹر نہیں نکلا ہے آپ اس لئے بھی آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے ان کے جلسے بھی بڑے شاندار ہیں اب مجھے نہیں پتا اور کون سا پیمانہ ہے جس کے ذریعہ آپ مانیں گے کہ عمران خان صاحب اس لئے پاپولر لیڈر ہیں جلسے جلسے جو ہے وہ ہمارے بھی ان سے زیادہ شاندار تھے ووٹ ہمیں بھی ہمیں بھی جو ہے وہ بہت بہت زیادہ پڑا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک تھا جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تھا وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکا اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے وہ کینڈیرز تھے جن کینڈیرز کے پیچھے عمران خان کی گٹیا بیکار حکومت کا ساڑھے تین سال کا جو ہے وہ بیگج تھا اس بیگج کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف حلقوں میں نفرت تھی لوگ ناراض تھے لوگوں کے کام نہیں ہوئے ہوئے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے اس کو ہم نے بریج کرنے کی برپور کوشش کی اور ہم کافی حد تک کامیابی رہے لیکن اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ کامیابی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کامیابی حاصل نہیں کر سکے عمران صاحب آپ کی جو اسسمنٹ ہے آپ لوگوں کو پہلے لگتا تھا کہ عمران خان کو مرکزی حکومت سے نکالیں گے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے آپ نے دیکھ لیا کس طرح ناک میں دم کیا آپ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں ہیں وہ جیتے ہیں آپ نے وہ نتائج مانے ہیں اس کے باوجود اگر آپ پرویز لائی کو وزیرا نہیں بننے دیں گے تو عمران خان آپ کیا پھر سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسے ہی بیٹھ جائیں گے اور آپ کو حکومت کرنے دے دیں گے نہیں تو پھر آگے اگر یہ نہیں بیٹھا تو اس نے ہمارا ناک میں کیا دم کیا ہے ہم نے اس کی ناک سے دھوان نکالا ہے پچیس مئی کو اس کے بعد اس نے نام نہیں لیا دوبارہ جو ہے کہ میں ناک مارچ کروں گا جا میں گراؤ کروں گا جا میں جلاو کروں گا یہ جا کے دو دو ہفتے جو ہے یہ چھپ کے بیٹھا رہا ہے وہاں پشابر میں اس کے بعد آپ دیکھ سے ناک کیا ہے آپ کے ساتھ الیکشن میں پنجاب میں تو بعد یہ ہے کہ ہمارا اس نے ناک میں دم کیا کرنا ہم اس کی ناک سے دھوان نکال دیں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ پنجاب کے لیکشن میں کیا ہوا ہے میں سب آپ نے اپنا ووڈ بینک کریئٹ کیا تھا ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ فورس بند کیا اور وکٹم کارڈ تھا آپ کے پاس کیا آپ وکٹم ہیں آپ نے انہیں وکٹم کارڈ دے دیا اور مزید دینے دینے جا رہے ہیں کوئی وکٹم نہیں ہے یہ یہ فرادیا ہے جھوٹا آدمی ہے کوئی وکٹم نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں صرف یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے کینڈیٹس کی سیلیکشن جو ہے ہم نے درست نہیں کی لیکن اس کے درست نہ کرنے کی وجہ ہماری مجبوری تھی ہمارا وعدہ تھا ہماری کمیٹمنٹ تھی ہم نے اپنی کمیٹمنٹ نبائی ہے ہم نے اس کا نقصان ہم نے ہوا ہے لیکن بہرحال کمیٹمنٹ کا بعض وقت نبانا وعدے کا نبانا جو ہے وہ یہ بھی آپ کو وقتی دور پہ اگر نقصان دے لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے